بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے ہیں فَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا هُوَ هُمْ يَلْعَبُونَ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اس سے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں لَا هِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرِ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراغندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ شائر ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تُجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب ہی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے پس تم اہلِ کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ہم نے انہیں ایسے جسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور بہت سی بستیاں ہم نے تواح کر دیں جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے لَا تَرْقُضُوا وَرُجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ظالم تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّنَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے آسوان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو تنز اور مزاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا لَوْ أَرَدِنَا أَن نَتَّقِذَ لَهُوَا لَّا اتَّخَذْنَاهُمِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے پس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب اس کے آگے جواب دے ہیں اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَةِ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبِلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے پس اسی وجہ سے مو موڑے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس تم سب میری ہی عبادت کرو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ مشرق لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے غلط ہے اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجس ان کے جن سے اللہ خوش ہو وہ تو خود حیبتِ الٰہی سے لرزا و ترساں ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِرْ وَالِمِينَ اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہا ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیئے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا نَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھرتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کیلئے رہ جائیں گے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَتْتَخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوًا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بلکل ہی منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ انسان جلدباز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلدی نہ کرو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَكَ فَرُوحِينَ لَا يَكُفْحُونَ وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش یہ کافر جان دے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں حق کا بقا کر دے گی پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی محلت دیے جائیں گے وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مزاگ کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مسئیبتوں سے بچا لیں وہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہیں انہیں ہماری رفاقت ہی نصیب ہے بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے بابدادوں کو زندگی کے سر و سامان دیئے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے وَلَئِن مَسَّتُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اگر انہیں تیرے رب کے کسی آزاد کا جھونکہ بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی یقینا ہم گناہگار تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِن كَانَ نِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے آمال تولنے کے لیے میزانِ عدل قائم کریں گے پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسا و حارون کو فیصلے کرنے والی اور پرہزگاروں کے لیے واز و نصیحت والی نورانی کتاب عطا فرمائی ہے الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وہ لوگ جو اپنے رب سے بندے کے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَا اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مزاق کر رہے ہیں قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَ عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسوان و زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم الہہدہ پیٹ پھیر کر چل دوگے ایک چال چلوں گا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بدھ کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہنے لگے اے ابراہیم کیا تُو نے ہی ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں پس یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقنون طف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہانوالوں کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِفِ اور ہم نے لوت کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کہ لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہکار وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا وَنُوحًا إِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْنَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داوود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھید کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے فَفَحَّمْنَا هَا سُلَيْمَانِ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِنِينَ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور داوود کے تابیں ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَ تَلَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاری گری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو کیا اب بھی تم شکر گزار بنوگے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابے کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكْ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابے کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگاوان ہم ہی تھے وَأَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْضُرُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِلْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و ایال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سببِ نصیحت ہو وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّمْ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور اسمائیل اور ادریس اور ذلکفل یہ سب سابر لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے وَذَنْنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظْظُرُمَاتِ أَن لا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَا فِي الظْظُلُمَاتِ أَن لا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِّنَ الظَّالِمِينَ مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر وارث ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجْعَلْنَا وَبِنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور وہ پاکدامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُوا كَاتِبُونَ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور جس بستی کو ہم نے حلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وَاَقْتَرَبَ الْوَعَدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فلواقے ہم قصوروار تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُون تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنوگے تم سب دوزخ میں جانے والے ہو لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ وہ تو دوزخ کی آہر تک نہ سنیں گے اور اپنی منبھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وہ بڑی گھبراہت بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یقیناً ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے تو کیا تم بھی اس کی فرمان برداری کرنے والے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ پھر اگر یہ مو موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکسان طور پر خبردار کر دیا ہے مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یادو اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ مجھے اس کا بھی علم نہیں ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضاءِ الٰہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا يا ایها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبین لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يرد الى اردن العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا وتر الارض حامدہ فإذا انزلنا عليها الماء احتزت وربت وانبتت من كل زوج بہیج لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خوشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نبادات اگاتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ قیامت قطعان آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِیرٍ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں تانی عطفہی لیضل عن سبیل اللہ لہو فِي الدنيا خز وَنُذِيقُهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقُ اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے ذَنِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِن لِلْعَبِيدِ یہ ان آمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت مو پھیر لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع یہی تو دور دراست کی گمراہی ہے اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کٹ لے یعنی اپنے حلق میں پھندہ پھانس لے پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے ایماندار اور یہودی اور سابعی اور نصرانی اور مجوسی اور مشتقین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلے کر دے گا اللہ ہر ہر چیز پر گوا ہے الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يحن اللہ فما له من مکرم ان اللہ يفعل ما يشاء کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخ اور جانور اور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ ظلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاتے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل ست تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِ الْبَيْتِ يَلِطْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودَ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيَقٍ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپ عادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاو پھر وہ اپنا محل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظْمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیس کرنا چاہیے حُنَفَاءَ لِللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَعْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيَقٍ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے اور سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہزگاری میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ ان چوپائوں میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدَ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھر را جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانات مقرر کر دیئے ہیں ان میں تمہارے لیے نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اسی طرح ہم نے چوپائوں کو تمہارے ماتاحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متعی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معابت اور وہ مسجدیں بھی ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکسرت لیا جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمع دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاةیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٍ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور سمود وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوتُ وَأَصْحَابُ مَدِيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو محلت دی پھر پکڑ لیا پس میرا عذاب کیسا ہوا فَكَأَيِّن مِّن قَرْوِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَهَ فَهِيَ خَاوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشْكِيدٍ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْنَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جون کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَّا تَعُدُّونَ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٍ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ دیا اور میری ہی طرف لوڑ کر آنا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اور عزت والی روزی وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپیہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ دانا اور باہکمت ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الْظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ حَقِيمٍ کافر اس وحیِ الٰہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے اُس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائے گا ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے زلیل کرنے والے عذاب ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیئے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورٌ بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرُ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے بے شک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان البتہ ناشکرہ ہے لیکل امت جعلنا من سکنهم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر ودعو الى ربک انک لعلا ہدن مستقیم ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں پس انہیں اس عمر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے یقینا آپ ٹھیک ہدایت ہی پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے علجنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے آمال سے اللہ بخوبی واقف ہے تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ کرے گا اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ پر تو یہ عمر بالکل آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِير اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی نہ یہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قُلْ اَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَالِكُمْ اَنَّا وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے جہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بتر خبر دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ اِنَّ الَّذِينَ تَجْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے بڑا بودھا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودھا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو رکو سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملة ابيكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے